السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا خطبہ نکاح لڑکا لڑکی دونوں کے پاس فردن فردن پڑھا جائے گا یا صرف کسی ایک کے پاس اور کیا دونوں سے تین بار رضا مندی حاصل کرنا ہوگا یا ایک بار کافی ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب ارشاد فرمائیں یہ ہمارے ایک بھائیز آپ کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ خطبہ نکاح کیا لڑکی کے سامنے پڑھا جائے گا کافی ہے یا لڑکی کے سامنے جا کے الگ پڑھا جائے گا تو ایک ہی جگہ پڑھنا کافی ہے یا دونوں جگہ جا کے پڑھنا پڑھے گا تو دیکھیں سلسل پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خطبہ نکاح اگر کوئی کہیں پہ بھی نہیں پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہوگا اس کی شادی نہیں ہوگی نہ لڑکے کے سامنے پڑھا نہ لڑکی کے سامنے پڑھا تو اب اس کی شادی ہو جائے گی خطبہ نکاح اصل شرط نہیں ہے اصل جو شروط ہیں شادی میں اصل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دونوں کا رازی ہونا ہے گواہوں کا ہونا ہے ولی کا ہونا ہے یا بیوی کا ہونا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو نکاح کی شادی کی شرطیں ہیں خطبہ نکاح نہیں ہے اگر ایجابو قبول ہو جاتا ہے ایک ہی مجلس میں سب تیار ہیں گواہ موجود ہیں ولی موجود ہیں تو شادی ہو جائے گی تو خطبہ نکاح کے بارے میں یہ سوال کھانا کیے دولہ کے سامنے پڑا جائے بیوی کے سامنے بھی جاگہ پڑا جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک جگہ جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جہاں ولی ہے گواہ ہیں سب موجود ہیں وہاں پہ خطبہ نکاح خطبہ حاجہ کسی نے پڑھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں پڑنا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاں گواہ موجود تھے ولی موجود سب موجود تھے وہاں پہ خطبہ نکاح پڑھ دیا پھر جا کے اس عورت کے پاس جو اس کی شادی ہو رہی وہاں بھی جا کے پڑھیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی جگہ پڑھنا کافی ہے وہ بھی اگر کبھی کسی نے نہیں پڑا تو آدھین نہیں کہ سب سے شادی نہیں ہوئی شادی کی صحت کے لیے وہ ضروری ہے یہ پہلی بار دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وہ شادی کے تعلق سے کتنی بار پوچھیں گے کہ لڑکا اس سے راضی ہے کی نہیں اور لڑکی راضی ہے کی نہیں تو دیکھیں اس میں اصل چیز ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضا مندی لڑکی کی رضا مندی کو اس کا ولی بتائے گا وہ اس کا ذمہ دار ہے تو دونوں کا راضی ہونا اس آدمی ولی کو بھی ملا لیں ولی بھی سامنے رہے گا ان سب کا آپس میں راضی ہونا یہ کافی ہے اب اس کو بتانے کے لیے پوچھنے کے لیے ایک بار بھی کافی ہے اگر ایک بار پوچھ لیا کسی نے کہ آپ کوئی رشتہ منظور ہے اس نے کہا کہ ہاں منظور ہے تو ایک بار ہی کافی ہے اصل ترازی شرط ہے کہ دونوں راضی ہوں کیونکہ یہ ایک عقد ہے ایک طرح کا کانٹیکٹ ہے یا شادی عقد ہے اور اس میں جو طرفین ہیں دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کی رضا مندی آپسی رضا یہ ضروری ہے اور اسی کو کنفرم کرنے کے لیے یہ عجاب اور قبول ہوتا ہے اسی کو کنفرم کرنے کے لیے کہ دونوں راضی ہی نہیں تو ایک بار بھی پوچھ لیا تو کافی ہے اور لڑکی سے جا کے پوچھا اگر وہ کواڑی ہے اور وہ خاموش رہتی ہے تو بھی کافی ہے لیکن وہ اصل کام جو ہے ولی کا ہے ولی وہ پوچھ لے گا اس سے کنفرم کر لے گا اور آکے یہاں پہ بتا دے گا یہ کافی ہے یعنی ولی جو ہے اس کی طرف سے بتاتا ہے کہ لڑکی راضی ہے اور لڑکی سے بھی پوچھ لیا گیا تو یہ کافی ہے اس میں جا کے تین چار مرتبہ پوچھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کسی نے تاقیت کے لیے اور ایسے ہی بات بہت کی واضح ہو جائے کلیر ہو جائے کچھ لوگ سن لیں گواہل موجود ہیں وہ دیکھ لیں سن لیں تو تین بار پوچھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تین بار پوچھ سکتا ہے کوئی اس میں ہم نے لکھ میری معلومات کی حد تک شریعت میں ایسی کوئی تعلیم میں یہ کہ تین بار آپ کو پوچھنا ہے یہ محض تاقیت کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے کلیر ہو جائے لوگ تین بار پوچھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ایک کتاب و سنت میں میری معلومات کی حد تک تین بار پوچھنا لازم ہے ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ خدبے نکاہ پڑھنا چاہیے خدبے حاجہ پڑھا جاتا ہے اسے موقع پر چاہے وہ نکاہ کا مسئلہ ہو چاہے جمعہ کا خدبہ ہو وہی خدبہ ہے نکاہ کے وقت بھی وہی پڑھا جاتا ہے اور جمعہ کے خدبے کے وقت وہی پڑھا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ جہاں سب لوگ بیٹھے نہیں پڑھ سکتے ہیں کافی ہے جہاں کے بیوی کے پاس عالت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ایسا وہ قبول کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ بھی ایک بار کافی ہے ایک بار پوچھ لیا اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے منظور ہے تو وہ کافی ہے لیکن مزید تاکہ اس لیے دو بار تین بار چار بار کوئی پوچھتا ہے تاکہ سب سننے واضح ہو جائے تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں